پریزیڈنٹ فلیٹ ریویو میں نیوی نے دکھائی تاکر راجپتی نے کی پندوبیوں اور بیمانوں کی سمیخشہ راجپتی کو دیا گیا گارڈ اف آرن چارہ گھٹالے کی سب سے بڑے معاملے میں لالو کو سزا کا اعلان پانچ سال کی سزا ساٹھ لاکھ جرمانہ سی بی آئی کی سشیش کو فسنہ آئے پیسلا مہلا صفاحی روچی ہتیا کان کا خلاصہ پتنی سمیت حصیل دار گرفتار شادی کے دواب کو لے کر کی گئی ہتیا مینپوری میں ووٹنگ کے دوران بوال میں بیجو پی سمرتک پلگی گولی سپا سمرتک پر آروپ سپا بدھائک پر بھی جان لیوا حملہ چارہ گھٹالے کے سب سے بڑے اور پانچوے کیس میں دوشی لالو پرساد یادف کو سزا سنا دی گئی ہے سی بی آئی کوٹ نے لالو پرساد کو پانچ سال جیل کی سزا سنائی ساتھ ہی ساٹھ لاکھ روپیوں کا جرمانہ بھی لگایا ہے سی بی آئی کی وشیش کوٹ کے جرج ایس کے ششی نے پاندرہ فروری کو لالو سمیت 3800 دوشیوں کو دوشی قرار دیتے ہوئے سزا پر سنوائی کے لیے 21 فروری کی تاریخ تیکی تھی لالو یادف اس سمیہ راجشی ریمہ میں لاجرت ہے اور لالو یادف کو اس سزا 1995 کے بیچ دورانڈا ٹریجری سے 149 کروڑ روپے کی اویر نکاسی کے معاملے میں ہوئی تھی جس میں 1996 میں درج ہوئی اس کیس میں 170 لوگ آروپی تھے 55 آروپیوں کی موت ہو چکی ہے اور 7 آروپی سرکاری گفہ بن گئے ہیں وہیں دو آروپیوں نے دوش سویکار کیا ہے اس پانچوے کیس سے پہلے لالو یادف کو چار دوسرے کیسوں میں 14 سال کی سزا مل چکی ہے وہیں لکنوں میں مہیرہ آرکشوی کی ہتیا کا پولیس نے کھلاسا کر دیا ہے ہتیکان میں شامل تحصیل دار سمیت تین آروپیوں کو گرفتار کیا گیا جس میں پرطاپ گڑ کے رانی گنش تحصیل میں تینات تحصیل دار پدمیش شویواستا و ساتھی نامور سنگھ تحصیل دار کی پتنی پرگتی کو بھی گرفتار کیا گیا بتائے تو یہ جا رہا ہے کہ مہیرہ سپاہی کے شادی کا دوا بنانے کے کارن ہتیا کی واردات کو انجام دیا گیا تحصیل دار اور مہیرہ سپاہی کے بیچ لمبے سمیہ سے پریم پرسنگ چل رہا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ مہیرہ آرکشوی کا پتی بھی پولیس ویبھاگ میں کانسٹیبل ہے دونوں کے بیچ لمبے سمیہ سے بیواد چل رہا تھا آبارہ فروری کے رات گھر سے بلا کر کار میں بیٹھانے کے بعد کھانے میں زہر دے کر گلہ دبا کر ہتیا کی گئی تھی اسی رات پی جی آئی کے ماتی کے اکنالے میں مہیرہ سپاہی روچی کا شو فیک کر فرار ہو گئے تھے پولیس نے ہاتھ اکان کا پردہ فاش کرتے ہوئے تین لوگوں کو گرفتار کیا بتائیے جا رہا ہے کہ لکھنو کے پولیس مکھیالے میں مہیرہ سپاہی روچی تینات تھی اور اسی قبر پر زیادہ اپ ڈیٹ کے لیے لکھنو بیورو چیف شبہم میرے ساتھ جڑ گئے ہیں شبہم یہ پورا معاملہ لگاتار پیچیدہ بنا ہوا تھا لیکن آخر کار پولیس نے تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے وجہ پریم پرسنگ بتائی جا رہی ہے ذرا اس پورے معاملے کو کھل کر بتائیے جس طریقے سے بارہ فروری کو دیرات جو ہے ذریقی کی حقیقت ہو گئی تھی اس کا سوز ایک نالے کے پاس جو ہے ملا تھا جس نے جو ہے پولیس میں چھاندین کی جو سامنے آیا کہ جو رہدار میں تحصیل دار ہم ان کے ساتھ اس کا جو ہے فیس بک پر زیادہ جو ہے جو ہے برین پرسنس جاری ہوا تھا اور اس نے کئی سالوں سے اس کا جو ریلیشنسٹ تھا وہ چل رہا تھا جس کے لیے اس نے جو ہے سادی گھڑک جا جواب بنایا تو جو تحصیل دار تھے انہوں نے اس کو بنایا اس کے بعد اس کو نسیلہ پناہ رہے کر اس کو جو ہے ممارک سے دھاکتا دیا ہاں پارا سکتا ہے جس طریقے سے ایک تحصیل دار کے اوپر آروپ نگے سے اس کے بعد پولیس نے جو ہے پورے معاملے میں پاوٹی اتراج کی اور لگت بک جو ہے کل ان کو ادارت میں لیا گیا اس کے بعد اس کی بہتنی ہے تحصیل دار کے لئے ادات میں لے کر کہ اتراج کی گئے ایک انہیں ہے جس کے لئے پورتار کی گئے اس کے لئے پورتار نے سیدر جنگل کا سامنے آئی اس کی تام کار رہت سکتا ہے جس طریقے سے آج پولیس نے خلاصہ کیا ہے ایک تحصیل دار کے لئے جن کے لئے رسول مجرد سباہی ہے جو آرپشی تھی جو پولیس مخیلے میں تحصیل تھی اس کی حقیاء ہو گئی تھی اس کا خلاصات پولیس نے تر لیا ہے بلکل شبہم لیکن اگر دیکھا جائے تو اس پورے ماملے کو لے کر جو یہ محلہ آرکشی تھی اس کے علاوہ جس کے ساتھ پریم پرسنگ چل رہا تھا تحصیل دار ان کی بیچ کافی سمیں سے انبر چل رہی تھی کیونکہ جو روچی ہے ان کا پتی بھی کانسٹیبل ہے تو ایسے میں یہ ترہ ترہی پہلے سے ہی چل رہی تھی لیکن یہ نہیں سوچا گیا تھا کہ اس طرح سے پورا کھیل کھیلا جائے گا اور روچی کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا یہاں صاحب کہتے ہیں کیونکہ جو پیسلدار ہیں وہ بھی ساتھی سزا تھے اور ان کی بھی جو پیملی کیوں اس میں کہیں نہ کہیں دونوں کی پیملی کے بیچ میں جب معاملے آتے ہیں تو معاملے میں تناہتنی ہوتی ہے اس کو لے کر کے جو ہے بیچ کافتہ دھولنے کی پیسلدار کی طرف سے اس طریقے سے ایک ہاتھیا کی گئی ہے ہاتھیا کے بعد اس کو پھیک دیا گیا تھا رکھلہ پجار دے کر کے صاحب جو تو آرمجہ لگا جا سکتا ہے جس طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک چھتکارہ پانے کے لیے کیونکہ جو محلہ رکھچی ہے وہ ساتھی کا دباؤ بڑا رہی تھی وہ اپنے آپ کو باہر مگا لنے کے لیے اس طریقے کی گھٹنا کو کرا اس کو کیا اس کے بعد جو روچی کا پتی ہے جو کانسٹیبل بتائے جارہا اس کے دوارہ کیا کچھ کہا جارہا ہے اس کے علاوہ پہلے تصویر سامنے آئی تھی کہ کچھ لوگوں دوارہ ہتھیا کرائے گئی ہے لیکن اب تین لوگ گرفتار کیے گئے ہیں جس میں ایک محلہ بھی نظر آ رہی ہے یہاں بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ بیچ میں جو ماملہ جو ہے سامنے آیا تھا جو جو تحسلدار اور لسی کے خریص میں جب باتچیت ہونے رکھی تھی اس میں جو ہے اس کے پتی کو جب جو ان کا پتی ہے انکیت دکھتا اس کو جب پتا چلا تھا تو بھی جو پتی پتنے کے بیچ میں ویواز ہوا تھا ویواز کے بعد جو ہے جو ہے جو چیزیں تھی انکیت سے ضرورتی ہیں وہ اس نے تالاک کے لیے اپنے ہاں بیٹی تھی کہ وہ تالاک لے کر کے سامنے رکھینت دار کے ساتھ تالاک چاہیت ہی جو ہے جب وہ تالاک کے ساتھ اس نے لگایا اس کے بعد جو ہے اس کی حتیہ کر دی گئی چلٹی کے شبم شکریہ آتمام جانکاری پہنچانے کے لئے تو یہ پورا ماملہ روچھیک حتیہ خان کا جس میں پریم پرسنگ وجہ بتائی جارہی ہے فلاہاق تینوں آروپیوں کو گرفتہ کر لیا گیا ہے یہ سترہ فروری کو تھانا پی جی آئی میں ایک نالے میں ایک اگیاد میلہ کا شو برامد ہوا تھا اس میں پھر اس کے کھلاسے کے لیے ہماری جو ایسٹ زون کی crime team ایمان تھانا پی جی آئی کی team لگی ہوئی تھی اس میں انیس تاریک کو یہ سنجانت ہوا کہ ایک میلہ کونسٹیبل ہے روچی چوہان جو پولیس مکھیالے میں کام کرتی ہے جس کی گمشدی تھانا شوشاند گولل سٹی میں درج کی گئی تھی تارمبک جہاچ میں ایسا پرتیت ہوا کہ یہ جو اگیاد شو ملا ہے اسی میلہ کونسٹیبل کا ہے یہ مول روپ سے بجنور کی رہنے والی ہے اس کے پریوار کو سوچت کیا گیا اس کے پریجن جو تھانے پہ آئے انہوں نے تزدیک کیا کہ یہ جو شو ہے اس کی روچی چوہان کا ہی ہے اور پھر اس میں تحریر مینپوری میں سپا سمرتکوں پر بیجو پی سمرتک کو گولی مارنے کا آروق لگا ہے بتائے جو رہا ہے کہ کل ووچنگ کے دوران سپا اور بیجو پی کی سمرتک آپس میں بھیڑ گئے تھے بیجو پی کارکرتاؤں کے پولنگ میں فرضی مددان کی سوچنا پر سپا سمرتک پہنچے تھے جس میں سپا سمرتکوں کی طرف سے گولی چلنے سے بیجو پی سمرتک کا منپانڈے کے پیٹ میں گولی لگنے سے وہ گم بھی روپ سے خائل ہو گیا جسے زراعت چکس سالے میں بھرتی کرائے گیا وہیں دوسری طرف موجودہ ودھائک راجکمار یادف پر سر ایمر میں جان لیوہ حملہ کیا گیا جس میں راجکمار یادف خائل ہو گئے جنے لے کر سپا سمرتک اسپتال پہنچے تو ان کے ساتھ بیجو پی کارکرتاؤں نے جم کر مار پیٹ کر کوریج کرنے گئے پتھکاروں پر بھی حملہ کیا اور موبائل بھی توڑ دیا وہیں بیجو پی کے پوروز زلا دیا شعالو گپتہ نے سپا سمرتکوں پر گولی مارنے کا عاروپ لگایا ہے وہیں دوسری اور گھائل سپاہ ودھائک راجکمار یادف نے بیجو پی پر آرپ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ اپنی ہار سے باکلا کر بیجو پی کے لوگ گھنڈا گردی کرنے پر اتارو ہو گئے ہیں تو مینپوری کا یہ پورا ماملہ ہے جہاں پر گولی لگنے سے بیجو پی سمرتک گھائل ہو گیا تو وہیں دوسری طرف جو سپاہ ودھائک ہے وہ بھی گھائل ہو گئے اور اسی قبض پر زیادہ اپ ڈیٹ کے لیے میرے سے یوگی راج موہن میرے ساتھ جڑ گئے ہیں راج موہن یہ پورا ماملہ کیا ہے بتائیے جی جیسے کی میں آپ کو بتا دوں کہ شام کے پولنگ قتم ہونے سے پہلے شبہ پانچ پچھے قریب یہ گھٹنا ہوئی جہاں پر سپاہ سمرتک اور بیجو پی سمرتک دونوں آپس میں بھیڑ گئے جہاں پر این پتھر بھی چلے ہوئے ہیں اسی میں بیجو پی سمرتک کے گولی لگی ہے گولی لگنے سے خائل گولی جلاس پتال بھی جا گیا اس پورے ماملے میں اب تک کیا نتیجہ نکل کر سامنی آیا ہے کیونکہ ہم تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں کہ بھاری پولیس فورس یہاں پر پہنچی ہے چھانبین بھی کی گئی جی دونوں کی طرف سے تحریف دی جا چکی ہے دونوں پکشوں کی مقدم پنجیگرس کر کے دونوں کی جانچ کر چل گئی ہے ٹھیک ہے شکریہ تمام جانکاری پہنچانے کے لئے تو مہنپوری کا ہی پورا ماملہ ہے کل ووٹنگ کے دوران یہ پورا جو بوال ہے وہ ہوا ہے دراصل یہاں پر جو سپا سمرتھک ہے اور بی جو پی کارکرتہ ہیں وہ آپس میں بھڑ گئے اور اس میں گولی بھی چل گئی ہے جس کے وجہ سے ایک بی جو پی کارکرتہ کو گولی لگی ہے اسے وہ گمی روپ سے خائل ہو گیا حالانکہ آروپ بھی ایک دوسرے پر لگائے جا رہے ہیں سوچنا ملتے ہی پولیس بھی موقع پر پہنچی ہے اور کسی طرح سے ستیق کو کنٹرول کیا گیا ہے لیکن ابھی تک اس پورے ماملے میں کس طرح کی کاروائی ہوئی ہے یہ نکل کر سامنے نہیں آیا ہے راشپتی رامنات کووید آندھر پردیش کے وشاکہ پٹنم میں باروے پریزیڈنٹ فلیک ریویو کے کارکرم میں شامل ہوئے اس کارکرم میں راشپتی کے ساتھ تینوں سیناؤں کے پرمک بھی موجود رہے راشپتی نے ریویو کارکرم کے دوران ساٹھ سے زیادہ جہاں جو پندوبیوں اور پچپن بیوانوں والے بھارتے نو سینہ بیڑی کے سمبکشا کی سمندر میں اپنی طاقت اور تیاریوں کو دکھانے کے لیے آئے جتے اس کارکرم میں شامل تینوں سیناؤں کے پرمک اور راشپتی کو کارکرم میں گورن آف آرنر سے بھی سمانت کیا گیا بتا دے کہ باروے پریزیڈنٹ فلیٹ ریویو کا اوشش مہتف ہے کہ اسے بھارک کی آزادے کی پیچھتر بھی ورشو گارٹ کے موقع پر پورے دیش میں آزادی کا امرت محصف کے روپ میں منائے جا رہا ہے بتا دے کہ سمندر میں اپنی طاقت اور تیاریوں کو دکھانے کے لیے بھارتے نو سینہ نے وشاکہ پتنم میں پریزیڈنٹ فلیٹ ریویو کا ایجن کیا اس کارکرم میں دیش کے راشپتی اور ششتر سینہوں کے سپریم کمانڈر رامنات کووین نے خود نو سینہ اور کوسٹ گارڈ کے یودھپوت اور لڑاکو ویمانوں کی شمتاؤں کی سمیقشا کی اس ریویو میں آئین ایس وشاکہ پتنم سعید کل 63 یودھپوتوں نے حصہ لیا اس کے علاوہ نو سینہ اور کوسٹ گارڈ کے پچواش لڑاکو ویمان تو ہی ویمان اور ہیلکاپٹر بھی شامل تھے ایسے پڑے گا اس پر چرچہ کی گئی انہوں نے اپنے سمبودھن کے دوران کہا کہ ہماری آج کی یودھپڑھی ڈیش کے بھوشے کی کرنہار ہے وہیں بھوشے کی نرماتہ ہے اس لیے آج کی یودھپڑھی کو سشکت کرنے کا مطلب ہے بھارت کے بھوشے کو مصبوت کرنا پی ایم نے سمبودھن کے دوران سال 2022 کے بجٹ میں ایڈکیشن سیکٹر سے جڑی باتوں پر بہت زون دیا پہلا ہماری سکشا ویوستہ کا ویستار ہو اور اس کی quality سدھرے اور ایڈکیشن سیکٹر کی شمطہ بڑھے اس کے لیے اہم دیڑنے لیے گئے ہیں دوسرا ہے skill development پی ایم نے کہا کہ دیش میں digital skilling ecosystem منے industry کی ڈیمان کے حساب سے skill development کیا جائز پر وشیش دھیان دینا ہوگا پی ایم نے کہا کہ آج کے زمانے میں digital connectivity ہی ہے جس نے ویشوک مہماری کے سمیہ میں ہماری سکشا ویوستہ کو بچائے رکھا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے بھارت میں تیزی سے digital divine کم ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ دیش میں ودیہ ہو one class one channel ہو digital labs ہو یا digital university ہو ایسا educational infrastructure یہ بہت مدد کرنے والا ہے یہ بھارت کے گاؤں میں غریبوں میں دلت پشتے آدیوازی سبھی کو سکشا کے بہتر سمہدھان دینے کا پریاس ہے ہماری سرکار کے بجیٹ سے پہلے اور بجیٹ کے بات سٹیک ہولڈر سر کے ساتھ سرکار کی سموات کی ایک وشیش پرمپرا وکسیت کی ہے آج کا یہ کارکم اسی کی ایک کڑی ہے اسی کرم میں آج سکشا اور سکیل ڈیولپمنٹ کو لے کر بجیٹ میں جو پرابدھان ہوئے ہیں اس پر آپ سبھی سٹیک ہولڈر سے الگ الگ پہلوں پر بستار سے چرچہ ہونے والی ہیں ہماری آج کی یوہ پیڑھی دیش کے بھوش کی کارندھار ہے وہیں بھوش کے نیشن بیلڈرز بھی ہیں اس لیے آج کی یوہ پیڑھی کو ایمپاورنگ کرنے کا مطلب ہے بھارت کے بھوش کو ایمپاور کرنا بھوش representation مطلب ہے کارندھار go بھوش و بش اور یہاں اپنے چھوٹے سو بریک کے لیے جل لاؤٹیں گے میرے بھارت میں لوگوں کو برگلانا اتنا آم کیوں ہو گیا ہے میرے بھارت فیک نیوز فیلانا اتنا آم کیوں ہو گیا ہے تو ایسے میں جب سچ اور جھوٹ کے بیچ فرق کرنا ہو جائے مشکل تب بھارت ایک نائن میں ہم بات کریں گے اس پرد در پرد کی جہاں سے سچ بینکاب ہوں گا آج کے دور میں سچ بولنا مشکل ہو سکتا ہے لیکن ایماندار لفظ اپنے راستے ڈھون لیتے ہیں اگر ہمارے سوال سواج میں کچھ اچھا بدلاؤں لا سکتے ہیں تو ہم جھوٹ کی دیواروں کے پیچھے کھڑے نہیں رہ سکتے تو سو مبار سے شکروعار تک ملاقات ہوگی آپ سے نیوز ورل انڈیا کے سپیشل نیوز بڑکاست بھارت ایک نائن پر دیکھئے بھارت ایک نائن کا وید چوہان کے ساتھ سیف نیوز ورل انڈیا پر وقت بدلہ سرکارے بدل چہرے بدل مدے بدل نہیں بدلہ توس کا انڈاز گدہ سووے کی کمانے پر پھر سے سنبھالے میں کل خواب مجھے پرہان منتری کا موقع ایسا اسے موقع سے پھولی موقع پرستوڑے ہوگا جس کے سوال بنے اُٹرہ کھن کی آواز ایک سو پچیس ٹھیکے زیادہ دے دیئے یہ ٹھیکہ کھولنا میری مجبوری ٹھارہ سالوں میں ایسی جگہ پر جہاں پر آج تک کبھی شراب کی دکانیں نہیں کھولی آپ نے ماں پر شراب کی ٹھیکے دیئے جگہ نہیں انداز بھئی ہے آپ لوگ بتاتے ہیں نہیں سفید پوش کا نام لیتے ہیں وہ سفید پوش کون ہے آپ بتاتے ہیں ہم کیوں بتائیں تم بتاؤں یہ ان کو کرنا چاہیے آپ کو اس جان سے در تن نگ رہا ہمیں کھے گھر بھی ہے تو اپنا انہوں نے روٹا گیروں میں کا دم تھا میری کشتی ڈوبی ماجہ پانی کم تھا ہری شرابت کے ساتھ بھی ائی ہوا دیکھئے پوچھتا ہے اترہ خرد تلک چاولا کے سار سومبار سے شنیوہ شام پانچ بجے تلک چاہیے اور بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا بہت سواغت ہے انہوں میں چوتھے چرن میں چناب ہونا ہے سبھی پرتیاشی اپنی اپنی طاقت لگا رہے ہیں وہیں پریانکا گاندھی بوڑڈروہ کانگریس پرتیاشی آشرا سنگھ کے سمرتن میں انہوں پہنچی جہاں انہوں نے صدر پرتیاشی آشرا سنگھ کے ساتھ روڈ شو کرتے ہوئے انہوں میں بیٹے دنوں ہوئی دلت لڑکی کی ہتیاں میں پرت پریوار والوں سے مل کر نیای دلانی کی بات کہی ہے بتا دیں کہ کچھ دن پہلے لڑکی کے شب کا دوبارہ پوسٹ ماتم ہونے پر کافی دیر پریانکا کا انتظار کیا گیا بہت دیر انتظار کے بعد جب وہ نہیں پہنچی تو پرت پریوار والوں میں کافی ناراضگی دیکھی گئی کانگریس راستوے مہا سچوے پریانکا گاندھی بوڑڈروہ نے بتایا کہ پرت پریوار کو نیای دلانی کی بات کہی ہے بتایا کہ پریوار والوں کو معافضہ نہیں چاہیے نیای چاہیے جو بھی دوشی ہوتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں کسی پارٹس جڑا ہوتا ہے اور جو بھی دوشی ہے اس پر سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے سخت کاروائی ہونی چاہیے تیسرے چرنگ کے متدان کے بعد کرنوج میں ای بی ایم کو سٹوانگ روم میں رکھا گیا ڈی ایم رمیش کمار میشرا ایس پی پرشاند ورما اور جن پرتیدیوں کی موجودگی میں سب ہی 1581 ای بی ایم کو سٹوانگ روم میں پہنچائے گیا صدت ایسیل کی منڈی سمیتی میں زلے کی تینوں ویدھان سبھاؤں کے لیے سٹوانگ روم منائے گئے ہیں تینوں سیٹوں کی تیتیس پرتیاشیوں کی قسمت کا فیصلہ اب دس مارچ پر ہوگا ای بی ایم کی سرکشہ کو لے کر جہاں 30 تری انتظامات کیے گئے ہیں تو وہیں راجیتک پانٹیاں بھی لگاتار ای بی ایم کی نگدانی کر رہی ہیں بتا دیں کہ کنوج کی تینوں سیٹوں پر اس بار 61.5-6 فیصلی مددان بوا جس میں قریب 7,85,000 مددان داؤں نے اپنے مددکار کا استعمال کیا ہے ایمدباد سیریل بلاسٹ کے آروپیوں کو سزا ملنے کی خوشی میں سنبھل میں ہندو جواغرتی منچ کے نتاؤں نے لڈو کھلائے ساتھی آتنکیوں کو فانسی ملنے والے دن دیسی کھی کے لڈو بات نے اور بھنڈارے کا بھی اعلان کیا گیا ہے ہندو جاگرتی منچ کی اور سے ہم سب سدسکڑ ہیں اکٹھے ہوئے اور بہت پرسنتہ ہوئی کہ ہمارے دیش کی بسیس آدالت نے 38 آتنکیوں کے لیے ایک ساتھ فانسی کی سجا سنائی ہے ایسا کبھی ہم نے نہ دیکھا نہ سنا اس نرلے سے پرتیک ہندو سماجی نہیں بلکہ ایک ایک بھارتی ہے آہل آدھت ہے خوش ہے اور اس خوشی کو بیقت آخر ہم کیسے کریں تو ہم سب نے لڈو مغائے لڈو کھائے بھارت ماتھا کی جیبولی بندے ماترم کے گھوش کے ساتھ ہم نے ان نیائے آدھیشوں کے لیے ہی بدھائی دی ہے کہ آپ نے اس دیش کے لیے اپنا دکھایا ہے کہ چھپن انچ کا سینہ ہے کورٹ نے 38 آتنگ بادیوں کو جو اپنے نیڑنے میں انہیں فانسی کی سجا کا سنایا ہے نیڑنے یہ سرہانی ایک قدم ہے اس سے بھارت کی نیائے بیوستہ میں پبلک کی آستہ بڑھے گی اور آتنگ بادیوں کے حوصلے پست ہوں گے آگے کو وہ دس بار سوچیں گے کہ یہاں پہ نیائے ملتا بھارت میں اور یہ سب ہو تو سرکار کی بھی سے ہی رہا لیکن کیونکہ نیائے بیوستہ اس نے مجبوط کر رکھی ہے اسے دیش پہ بہت سکارات مک پر بھاپ پڑے گا چھتیس گڑ کے دنٹیوارہ میں ایک بڑی سفل طاحت لگی ہے جہاں پر پانچ لاکھ کائنامی نقسلی ڈی آئی جی کے جوانوں اور نقسلیوں کے بیچ میں مردھر میں ڈھیر ہو گیا دنٹیوارہ کے برگوم علاقے کے جنگلوں میں مردھر ہوئی تھی مردھر میں کئی نقسلیوں کے غائل ہونے کی بھی چانکاری ملی ہے دنٹیوارہ کے ایس پی سے دھاتیواری کی مانے تو ڈی آئی جی دنٹیوارہ کے نردیش پر جوان سرچنگ پر نکلے تھے جہاں جنگل میں پہلے سے گھات لگا کر بیچے نقسلیوں نے فائرنگ شروع کر دی جوان میں جوانوں نے بھی فائرنگ کی جس میں نقسلیوں کا ایریا کمانڈر لکھما عرف ارجن سوڑی کے مارے جانے کی جانکاری ملی مارے گئے نقسلی کے اوپر تہیرہ وارداتوں میں شوامل ہونے کی بات سامنے آئی ہے انہوں نے اس تاریخ کو دی آر جی دنٹیوارہ کے دوارہ ارنپور تھانا شیطر کے اندر ہم گشت پر نکلے تھے اس میں پورو سے گھات لگائے جو نقسلی موجود تھے بھاری سنکھیا میں انہوں نے ہمارے اوپر بھاری فائر کیا اپنے آتما سرکشار دی آر جی کے دوارہ بھی فائر کیا گیا اور فائر کے پسچا جب ہم نے ایریا کو سرچ کیا تو ہم کو ایک نقسل پورش کارڈر کا شب ملا ہے اس کے ساتھ سے ایک کنٹری میٹ ویپن پانچ کلو گرام کا ٹیفن بام انیا نقسلی سامان بھی ملا ہے اکت کارڈر کی پہچان ارجن سوڑی کے دور پہ کی گئی ہے گراملوں کی سماسیہ سے روبرو ہونے زلہ پانچات دھیاکش تولکا کارما اسکوٹی سے دنتیوڑا کے نقل شیطر ماسا پارے میں پہنچی نقسلیوں کی طرف سے توڑے گئے اسکوٹ کی جگہ بنانے والے آنگنبادی کیندر کا بھومی پوجن کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ اب جلد ہی ماسا پارہ مکہ دھارہ میں لوٹے گا بتا دیں کہ گرام پانچائت بھاسی کا ماسا پارہ زلہ مکھیالے کے نزدیک ہوتے وہ بھی آج تک وکاس سے کوئی سو دور ہے ماسی ماسا پارہ میں جہاں دوہزا چودھا میں نقسلیوں نے اسکوٹ کو توڑ دیا تھا پھر اسی اسکوٹ کو آتنے سمرپر کرنے والے نقسلیوں نے بنانا شروع کر آیا وہی گراملوں کی سماسیہ سے روبرو ہونے اور آنگنبادی کیندر کا بھومی پوجن کرنے زلہ پانچائت ادھیاکش تولکا کارما پہنچی تو گراملوں نے انہیں اپنی سماسیہوں سے روبرو کر آیا تولکا کارما نے کہا کہ گراملوں کی سماسیہ سن ماسا پارہ تک سڑک بنانے کا آسواشن دیا گیا ساتھی انہیں سبھی سماسیہوں کا نراخر انچلت کرنے کی بات کہی ہمارے گراملوں کی سماسیہوں کا مانگ تھا جو دو کلومٹر تک مطلب پہاڑ کی راستے سے آنا جانا پڑتا ہے اور میں سویم آج سکوٹی سے آئی ہوں تو مجھے پتا چلا کہ بہت پارشانیوں سے گروتی محلائیں ہوتی ہیں پیشنٹ ہوتی ہیں بچے پڑھنے کے لئے تو ان کے لئے کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے میں یہاں سے جانے کے بات ہم لوگ مردم ویدھائک سے بات کر کے یہاں کے لئے روڈ کو سنچن کرائیں گے ساتھ ہی یہاں پہ پیجل کی ووستہ میں ہمارے پاس سوروجہ کا بھی کئی مانگ کیئے ہیں اور ہمارے پاس آنگن باڑی کا میں نے ابھی بھرمی پوزن بھی کیا ہے جسے پورو میں نقسلیوں دورہ اسے دھست کر دیا گیا تھا اور اسے کے ساتھ تلال خبروں میں اتنا ہی آپ بانے رہیے نیوز والیڈیا کے ساتھ موسیقی